بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس ٹین لیکچر ٹو اسلامیات ٹھیک ہے جی بٹا کل کل کی ویڈیو میں ہم نے سورہ احزاب کی ابتدائی آیات کی وضاحت کی تھی کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار باتوں کی تلقین کی گئی تھی ٹھیک ہے نا کہ آپ پہلی بات کیا تھی کہ آپ کو فارو مشرقین کا کہانہ مانے ٹھیک ہے نا دوسری بات کیا تھی وطبہ اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے پھر کیا تھا اللہ تعالیٰ سے درنے کا حکم یعنی تقوی کا حکم تھا ٹھیک ہے اور چھوٹی بات جو تھی وہ توکل اللہ اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرنے کی تھی ان چار باتوں کی تلقین کی گئی تھی اس کے بات جو تھا وہ ہم نے پڑا تھا ما جالل کے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے اس کی وضاحت ہو گئی تھی پھر تیسرا مسئلہ جو ہم نے پڑا تھا وہ تھا زہار کے بارے میں زہار کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیح دے دے ٹھیک ہے تو پھر اس طرز زمانے جاہلیت میں جو ہے اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا ٹھیک ہے نا لیکن یہ کیا ہے طلاق نہیں ہے اور اس پر کیا ہوتا ہے کفارہ واجب ہو جاتا ہے اس کی تفصیل بھی ہم کل پڑھ چکے تھے اب آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے وما جالا یاکم اب ناکم ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی متبنہ بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ٹھیک ہے اب دیکھیں اہلِ عرب کا چاہلانہ دستور تھا کہ جو شک کسی کو مو بولا بیٹا بنا لے تھا تو اسے حقیقی بیٹوں کے حقوق مل جاتے جو حقیقت اور انصاف کے خلاف ہے ٹھیک ہے نا اسلام کا حکم کیا ہے یعنی متبنہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا ٹھیک ہے نا اصل باب دیکھیں قرآن کریم میں کیا ہے اُدْعُوہُمْ لِعَابَائِهِمْ ان کو ان کے باب کے نام سے پکارو ٹھیک ہے ہوا اقصدو یہ زیادہ انصاف والا ہے اِندَ اللَّهِ اللَّهِ تعالیٰ کے نزدی ٹھیک ہے اب دیکھیں حضرت زید بن حرصہ رضی اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ ایک اچھی قبیلے کا چشم و چراغ تھے ٹھیک ہے نا جن کو حکم بن حسام نے بازار کی منڈی میں جا کر خریدا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا مو بولا بیٹا بنا لیا ٹھیک ہے تو اسے زید بن محمد کہا جانے لگا ٹھیک ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ہم زید کو زید بن محمد کہتے تھے لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو زید بن حارسہ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر آگے کیا ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا پس اگر تم نہیں جانتے آباہم ان کے باپ کو ٹھیک ہے فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّين تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اب اگر آپ کو پتا نہیں کہ ان بچوں کے والدیں نہیں تو دین اسلام کے مطابق وہ آپ کے بھائی اور دوست ہیں آپ بطور سرپرست ان کو اپنا نام دے سکتے ہیں مگر ولدیت میں نہیں شامل کر سکتے ٹھیک ہے اب دیکھیں جس بچے کو آپ اپنا متابنہ بیٹا بنا لو تو اسے خون کے رشتے کے حقوق نہیں ملتے اس لئے شریع احکام میں راست پردہ اور نکاح وغیرہ میں وہی ہوں گے جو اجنبیوں کے لئے مقرر ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب انصاف کی بات کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک انصاف کی بات ہی ہے کہ ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ کیا کرو پکارا جاؤں پکارا جائے کیونکہ ان کی اصل حق دلفی نہ کی جائے اور ان کو نصب سے الگ نہ کیا جائے ٹھیک ہے یعنی لاعلمی اور حکم آنے سے پہلے اگر آپ نے کوئی امن کیا تو اس پر آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا دیکھیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اور نہیں ہے تم پر جناہم کوئی گناہ فِي مَا اس میں اختا تم بھی جو آپ لوگوں نے لاعلمی میں کیا یعنی آپ لوگوں کو پتا نہیں تھا ٹھیک ہے وَلَكِنْ مَا تَعَمْ مَدَدْ قُلُوبُكُمْ لیکن جو دل سے جو دل کے ارادے سے کرے مطلب یہ ہے کہ اب حکم آنے کے بعد اگر کوئی شخص اس غلطی کو دہرائے گا ٹھیک ہے تو اس وہ کیا ہوگا گناہگار ہوگا ٹھیک ہے وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور بے شک اللہ تعالی کیا ہے مخشنے والا مہربان ہے ٹھیک ہے اب اگلی آیت میں ہے النبی اولا بالمؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق دار ہے ٹھیک ہے النبی اولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولا بہتر ہے حق دار ہے بالمؤمنین مومنوں سے من انفسهم ان کی جانوں سے ٹھیک ہے اب یہاں پر نبی اس آیت میں جو ہے دو باتیں ہیں ٹھیک ہے پہلی بات جو ہے وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر حق ٹھیک ہے اور دوسری بات وَأَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ اور ان کی بیویاں جو ہیں اُم کی مائی ہے ٹھیک ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج متحرات ہے وہ امت کی کیا ہے ان کا مومنوں سے جو تعلق ہے اس تعلق سے بھی زیادہ حق ہے جو مومنوں کا اپنی جانوں سے ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اگرچہ ہر انسان خود اپنے آپ کا سب سے بڑھ کر خیرخواہ ہے مگر اقل ناکس کی وجہ سے اپنے لئے کبھی بھی نقصان دے راستہ اختیار کر لیتا ہے ٹھیک ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ شفیق و محروبان ہیں جو امت کی خیرخواہی اور ایمان اور کامیابی میں ہمیشہ انہی کے لئے طلب کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کا تقاظہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ اقدس امت کے لئے اپنی جانوں سے بھی زیادہ مقدم ہو تمام مخلوقات اور خود سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہئے حدیث میں بھی آتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اپنے باپ بیٹے اور سب انسانوں سے زیادہ نہ ہو ٹھیک ہے اب دوسرا جو ہے وہ دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنین کی روحانی مائی ہے یعنی ان کا اکرام احترام واجب اور لازم ہے امت کے ہر فرق پر ازواج متحرات کا ایسا احترام لازم ہے جیسے اپنی حقیقی ماں قابل احترام ہوتی ہے جس طرح اپنی ماں سے نکاح حرام ہے ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت کی کسی فرد کے لیے یہ حالان نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے کسی سے نکاح کر سکے ٹھیک ہے پھر آگے ہیں کہ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنی خواہشات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کریں ٹھیک ہے امت کے لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے اور عزاج متحرات کا احترام بھی کیا ہے لازم ہے ٹھیک ہے نا بیٹا اب آگے جو ہے وہ ہے اور اشتدار جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں مہاجرین اور انسار سے اب دیکھیں پہلے جو تھا اس آیت میں وراثت کے بارے میں ہے کہ پہلے جو وراثت کا حق ہوتا تھا وہ صرف جو ہجرت کر کے آتا تو اس کو ملتا تھا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر قریبی رشتدار بھی ہوتے تو ان کو ورثے میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا لیکن اس آیت میں بتا دیا کہ وراثت کے رشتدار جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں قریبی رشتدار ہوتے ہیں مومنین یا مہاجرین جو ہے ہجرت شرط نہیں ہے بلکہ اگر وہ آپ لوگ کی قریبی رشتدار ہے تو وہ آپ لوگ کے وراثت میں کیا ہے حق دار ہے ٹھیک ہے اگر تم ایسا کروگے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا لیکن اگر آپ لوگ اپنے دوست کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کچھ اچھائی کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے آپ لوگ کے لیے کیا ہے بہتر ہے اور احسان کی بات ہے ٹھیک ہے نا کانہ سالکہ فی کتاب مستورہ اور یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے کیا حکم کہ وراثت کے حقدار جو ہوتے ہیں وہ صرف قریبی رشتدار ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وراثت کا جو مرتبہ ہے ٹھیک ہے نا تو وہ ہجرت پر نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آگے ہیں وعیز اخزنا اور جم ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے پیغمبروں سے میسا کہوں پکا وعدہ ٹھیک ہے ومن کا اور تم سے اور مسلمانوں سے ومن نوحن اور نوح علیہ السلام سے وابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام سے وعیس ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے واخزنا منہم میسا کن غلیظہ اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا ٹھیک ہے ریسال السادقین انسکہم تاکہ پوچھا جائے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں وعدہ لکافرین عذاب العلیمہ اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب ٹھیک ہے بیٹا آج کی سبت کیا آپ لوگ کو سمجھ آگی کہ اس میں آج جو ہم نے پڑا مو بولے بیٹے کے بارے میں کہ مو بولے بیٹے کے اسلام میں کوئی بھی اہمیت نہیں ہے اور انصاف کی بات یہی ہے کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے اور یہ اللہ کی نزی کیا ہے بہتر ہے ٹھیک ہے اگر پہلے آپ لوگ نے یہ غلطی کی ہے تو اس میں کوئی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی جان بوچھ کر دوبارہ یہ غلطی کرے تو یہ کیا ہے باعث گناہ کا سبب ہے دوسرا جو ہم نے پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی ذات جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ اہم ہے ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہم نے پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہے ان کی امت کی کیا ہے روحانی مائی ہے یعنی ان کے لیے ان کے ساتھ نکاح جو ہے وہ ہمیشہ کیلئے کیا ہے حرام ہے ٹھیک ہے پھر آگے جو ہے وہ وراست کے بارے میں پڑا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی ہجرت کرتا تو اس کو ورسے میں حق ملتا تھا وراست میں لیکن اگر کوئی ہجرت نہ کرتا اور کتنا ہی قریبی رشتدار کیوں نہ ہو تو ان کے وراست میں حق نہیں دیا جادا کہ اسلام نے اس بات سے منع کیا ہے کہ حقیقی وراست کے رشتدار جو ہے وہ ایک دوسرے کے خونی رشتدار ہیں یعنی اگر ہجرت کرے یا نہ کرے تو ان کو ورسے میں حق کیا ہوگا دیا جائے گا ٹھیک ہے آج سمجھ آگئے آپ لوگ کو پھر آپ دیکھیں نیچے آگے جو ہے یہ خالی جگہ کیا ہے الفاظ معنی ہے جو خن دھڑ یا پہلو مدد اس ایک عورت نے ارادہ کے مطلب ارادہ کرنا بلیل ارخام رشتدار تظاہرون تم ظہار کرتے ہو افواہ مو ٹھیک ہے اکسطہ زیادہ منصفانہ بات زیادہ عدل و انصاف اور مبنی بات اولہ مقدم زیادہ حق نہ رکھنے والا مستورن لکھا ہوا یا تحریر شدہ ٹھیک ہے تو یہ آج آپ کا سبق تھا آج اس طرح آج سے آپ لوگ کا پہلا رکوع جو ہے وہ مکمل ہو گیا اور یہ الفاظ معنی ہے اس رکوع کے تو آپ لوگ جو ہے ان کے سوالات اور جوابات نوٹس آپ لوگ لے لیں ٹھیک ہے اس نوٹس میں آپ لوگ کو تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے اور آپ لوگ اس سے یاد کر لیں ٹھیک ہے بیٹا بس سلام شکریہ